السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم میں حافظ وانیز بھی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈو کے ساتھ حاضروں ناظرین محترم امرجنسی کے اندر جو ہے ویڈیو بنانی پڑی ہے اس لیے بیگراؤنڈ پر آپ نے توجہ نہیں دینی ناظرین محترم آپ کو بتاتا چلا جاؤں آپ تمام حضراء جانتے ہیں کہ تحریک لبی پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان بھرے بلکہ پاکستان سے علاوہ بھی جو ہے نا وہ مختلف مقامات پر ریلیاں نکلی ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر غساخی ہوئی تھی تو اس کے خلاف جو ہے تحریک لبی پاکستان نے جناب اپنی ریلیاں نکالی تھی تاکہ حکومتی سطح پر جو ہے اپنا رکار جو ہے وہ جمع کروایا جائے اور آئندہ جو ہے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے لیکن ناظرین محترم یابر افسوس صد افسوس کی بات آپ کو یہ بتانا جا رہا ہوں کہ تحریک لبی پاکستان کے کارکنان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ان کو جناب گرفتار کیا گیا اور ناظرین محترم آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کافی جو ہمارے تحریک لبی پاکستان کے کارکنان ہیں ان کو زخمی بھی کیا گیا ناظرین محترم انڈیا کے اندر جو ہے وہ تحریک لبی پاکستان کے چانے والوں نے ریلیاں نکالی انڈیا کے اندر جناب وہ جو غساخ عورت تھی اس کے خلاف جناب وہ ریلی نکالی اور بہارتی جو انڈیا حکومت ہے جناب ان بدبختوں نے جناب تحریک لبئی پاکستان پر جو ہے جو وہاں پر چانے والے تھے ان پر گولیاں برسائیں اور دو کارکنان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور دو سے بلکہ ضائع جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں اور کافی تعداد کے اندر کارکنان جو ہے وہ زخمی بھی ہیں اور بہت سارے کارکنان کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا جی گیا ناظرین مطرم بہارت کے اندر جو ہیں وہ اپنی بغیرتی پ آگے ہیں اور علامہ سعید حسین ندیل صاحب نے علیل اعلان کا ریلی کے اندر کارکنان نے کہا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن ہمارا جو بیانیاں ہے وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا تو میں مودی سے بھی یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخل لو یہ جو تم ہمارے نہتے چانے والوں کے اوپر جناب گولیاں برسالے اور اس سے باز آ جاؤ کہ یہ نہ ہو کہ پھر تمہارا بھی وہی انجام ہو اور پھر دنیا دیکھے گی کہ جناب تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے